جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو نا الیکٹرونٹس کی ریٹی دکھا دھتا ہوں میں ایکسٹرا سورس دیکھ لے آپ ٹھیک ہے ابھی کچھ آپ کو یہاں پر میں نے بولا چیزیں دکھا دوں جوائے رہوں والوں کی ڈیٹا کیبل بہت اچھی کوالٹی میں ہے یار حقیقت بات ہے دیکھ لیں آپ اس میں فسیلیٹیز آپ کو کون کون سی متری ہیں یہ برف میں جم جائے خراب نہیں ہوگی بچہ موں میں ڈال رہے خراب نہیں ہوگی آگ کا اگر اس کو آگ لگائیں گے پھر بھی جلدی خراب نہیں ہوگی اور پاور فل چیز ہے دیکھنے اس کو کھینچیں گے بھی تو یہ ٹوٹے گنی جلدی جوائے روم تیرہ ریال میں لگی ہوئی ہے صرف ڈسکاؤنٹ کر کے جی تو یہاں پر ایک میک بوک میک والوں کی سوری پڑی ہوئی ہے ڈیٹا کیبل یہ تیرہ ریال میں یہ بھی اور آگے ہیڈ فون پڑے ہوئے یہ بیس ریال بیس ریال یہ بھی بیس ریال اور یہ والا جو ہے جی ایکس بیس والوں کا دیکھنے آپ اس طرف سے دیکھنے آپ وائرلیس ہیڈ فون ہے یہ تھرٹی نائن انتالیس ریال میں ہے اور شیونگ مشین اس طرف لگی ہوئی ہے یہ والی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھنے ٹھیک ہے آپ اس کی ٹائمنگ وغیرہ یعنی کہ واش ایبل اور واش ایبل سے مراد شیمنگ مشین واش ایبل نہیں ہے اس کی جو جالی بغیرہ ہے وہ آپ واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بیک سیڈ سے دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ ڈسکاؤنٹ کر کے سیونٹی نائن میں لگی ہوئی ہے ایک سو تیس ریال سے ایک سو نتیس ریال سے بور رہے ہیں ٹھیک ہے آگے یہاں پر ایک ڈسکاؤنٹ پہ رہا ہے نائنٹی فائیف میں ہے تو فیفٹی فائیف میں فلپس والوں کا ایزی کیئر ڈرائی کیئر ہیئر ڈرائیر یہ بھی لگا ہوئے اچھا یہاں پر ایک سپیشل کاؤنٹر ہوتا ہے کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں جن کے اوپر کافی اچھی ڈسکاؤنٹ لگا دی جاتی ہے فیفٹی نائن میں ابھی دیکھیں یہ دیکھنے اس طرح لگی ہوئی ہے یہ بھائی جو آپ کو دکھائی دے رکھی ہے کٹل بلیک کلر میں الیکٹرونکس اس طرف سے گھوما کر آپ دیکھ لیں دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ سیونٹی نائن میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں مسئلہ کیا ہے یہ دیکھ لیں یہ ادھر سے ہلکی سی ڈیمج ہے تو ان لوگوں نے سیونٹی نائن سے میں لگا کر یہاں پر رکھ دی ہے اور مجھے حقیقت بات ہے اس کی یہ لک بہت اچھی لگی ہے بلیک کلر میں ٹھیک ہے آسم چیز ہے یار باقی چیزیں اور بھی یہاں پر کافی ہیں ان کے مختلف پرائز ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں ایک کچھ اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور ان کے مطلق بات کا لگ کافی میکر ایک سٹائل ایبل کافی میکر ہے جی اس میں کلر دیکھ لیں آپ کتنے ٹھیک ہے تو نو سو ریال میں ہے اللہ رکبر ٹھیک ہے یہ والا جو پڑا ہوا ہے اس کے کیا پرائز ہے یہ بھی نو سو ریال میں ہے بہت مہنگے ہیں یار کچھ یوسر مسینز کی بات کر لیتے ہیں اگر مجھے کچھ ڈسکاؤن میں ملی دکھائی دے تو آپ کو بتاؤں پینسونک ڈسکاؤن میں آجی اور دیکھ لیں یعنی کہ یہ سیمپل سیک بڑھل ہے بس یہ وہ گھمانے والا سسٹم نہیں ہے یہاں یہ ایسا ٹائپ نہیں ہے یہ سیمپل ہے ٹچ کریں بس تو ایک سو نتیس میں اور ساٹھ میں ایک سو انیس میں یہ فیلپس اور ساٹھ میں نائٹی نائن میں یہ فیلپس اور یہ بھی اچھی چیز ہے یار ٹھیک ہے نیچے ون فورٹی میں نکائی والوں کا ون فورٹی فائیف میں ون نیٹی نائن میں مولکس اینڈ آگے دیکھتے ہیں جی کوئی ڈسکاؤن پر ہے کیا تو اس کے پرائز سے آپ کو آف ڈیٹ کرتا ہوں میں چلتے ہیں جی آگے کچھ اور ورائٹی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر جو آویلیبل ہو اور ڈسکاؤن ہو اس کے اوپر یہ آٹا بغیر ہے گونر اگر فیلپس والوں کی دو سو پندرہ ریال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یار وہ ہاتھ سے گونے وہی بیسٹ ہے ٹو سیمٹی فائیف میں اور کمپنی کون سی ہے فیلپس دیکھنے فوڈ پروسیسری سے بولا جا سکتا ہے بہترین چیز ہے یار آگے چلتے ہیں کچھ اور دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کلینل پڑا ہوا ہے دیکھنے فیلپس والوں کا تین سو نتیس ریال میں یہ پڑا ہوا ہے اس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے تو آگے میں آپ کو کچھ اور دیکھاتا ہوں میں بیسٹ کے لیے ابھی جا رہا ہوں بیگز کی طرف جہاں پر بیگ پڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں اگر کسی کے اوپر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے تو وہ دیکھ لیتے ہیں یہ تو ڈسکاؤنٹ کے بغیر یہ لگے ہوئے ہیں ڈسکاؤنٹ پر ڈسکاؤنٹ پر ہے ڈسکاؤنٹ پر ہے ڈسکاؤنٹ پر ہے ڈسکاؤنٹ کے اوپر ایک سو انیس ریال ایک سو نو ریال ایسے ان کے پرائیس ہیں ابھی دیکھتا ہوں میں کچھ مجھے اور مل جائے ڈسکاؤنٹ کے اوپر جی دیکھتا ہوں میں نکال کر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک سو انیس ریال میں جی دیکھ لیں ایک سو انیس ریال میں لگا ہوا ہے اور یہ ہے جی کتنا سائز نہیں لکھا ہوا ہے فور اکس لکھا ہوا ہے بیگ بارال آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں میں دو بیگ سیدھے کر لیتے ہیں ایسے اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں پیچھے ہٹ کر دیکھ لیں گی آپ یہ ٹھیک ہے ایک سو انیس ریال میں اس کو کھڑے کرتے ہیں اس طرح آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ بھی ایک سو انیس میں لگایا گیا اس طرف نکال دیکھ لیں یہ یہ بھی اچھی جیز ہے آپ ہینڈ میں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں اور یہ ساتھ میں کھین سکتے ہیں لیکن یہ مجھے اتنی بیسٹ نہیں لگی ہے اتنی بیسٹ یہ بیگ ہوتے ہیں دوسرے تو ان کے پرائس میں تھوڑا پیچھے ہو کے آپ کو بیگ دکھا دوں کیونکہ ان میں گولڈن کلر کا بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز رکھی گی ہے یہ جو آپ سٹینڈ اس کا کھینچتے ہیں اوپر یہ گولڈن کلر میں آپ کو مل جائے گا ویسے مضبوطی تو اتنی مجھے نہیں لگ رہی ہے ایک سو انتالیس ریال میں ہے جی یہاں پر سائز ہے ایک سو انتالیس ریال میں بھائی یہ ملے گا آپ کو اس میں گولڈ آپ کو مل جائیں گے ٹائر بھی اور سائیڈوں پر بھی تھوڑا ڈیکوریشن چیز ہے اور بڑا یہ والا جو بڑا ہوگا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ون نائنٹی میں ایک سو نوے میں اور یہ درمیانہ سائی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سو ساٹھ میں ہے جی ٹھیک ہے یہ بیکس کے کچھ ریٹ تھے اور آگے کچھ اور بھی ہیں ون تھرٹی نائن میں ابھی دیکھ لیں آپ میں آپ کو نکال کر دیکھا تھا دیکھ لیں یہ والا دیکھ لیں آپ ایک سو انتالیس ریال میں میں تھوڑا اور پیچھے ہو کر آپ کو دکھا جاتا ہوں دیکھ لیں ایک سو انتالیس ریال میں ہے یہ والا تو اس کو ادھر ہی کھڑا کرتے ہیں آگے کچھ اور آپ کو دکھاتا ہوں بیک کے اوپر آپ کافی اچھی ڈسکاونٹ ہے ابھی یہاں پر پھر ہے دیکھیں ایک سو انتیس ریال میں کون سا یہ پڑا ہوا ہے ایک سو انتیس اس سے بڑا لے لیں گے ایک سو انچاس میں اس سے بڑا یعنی کہ یہ بڑا جو پڑا ہوا ہے بڑے ٹائپ والا تو یہ ون سیمٹی نائن میں ہے ایک سو اناسی ایک سو اسی ریال میں بہت ہے ٹھیک ہے یہ تر شیمنگ مشین ہوتی ہیں وہ دیکھ لوں ہے جی ایک فلپس والوں کی یہاں پر ایک اس اس طریق ہے جی یہ بہت اچھی چیز ہے فکٹی نائن میں لگائی گی ہے اور شیمنگ مشین کے مطلب آپ کو بتا دوں ایک ہے جی انتر ریال میں ساتھ میں فلپس دو سو نو ریال میں لگائی گی ہے بھائی مہنگی بھی ہیں سستی بھی ہیں پھر ڈسکاؤنٹ تو چلتا رہتا ہے بہرحال کچھ شیمنگ مشین کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ یہاں پر ہے لیڈیز کی جو شیمنگ مشین ہوتی ہیں دیکھ لیں ان کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ ہے وان سکسٹی فائی میں لگی ہے فلپس تو آپ اگر یہ خریدنا چاہیں تو یہاں سے یہ بھی خرید سکتے ہیں اور کافی چیزیں ہیں جی لیڈیز کے حساب سے تو ابھی ان کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ تھا میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی ان کے اوپر ڈسکاؤنٹ نہیں ہے تو کیا بتاؤں گا تو باگی آپ بھائیوں نے کسی مطلق علم پتہ کرنا ہو تو مجھے کمنٹ کر دیجئے گا اس کی بھی شیئر کر دوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ